اگر کسی کے دل میں یہ بہت بڑی قلق ہے کہ میں حج پہ نہیں جا سکا تو دعا یہ ہے اللہ اسے دوبارہ لے جائے لیکن اگر نہیں بھی گئے تو حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سبو کی نماز باجمات پڑھئیے اللہ کا ذکر کیجئے سورج نکلائے تو دو رکھتے جو پڑھ لیتا ہے اللہ اسے حج امرے کا عجر و ثواب دے دیتا گھر سے وضو کیجئے نیت کیجئے میں نے سیکھنا ہے دین اور سکھانا ہے مسجد میں آجائے حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھ کے کوئی بات سیکھتا سکھاتا ہے گھر واپس جاتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ اللہ اسے اتنا ہی عجر دیتا ہے جتنا حاجی حج کر کے واپس اپنے گھر آیا ایک تیسرا طریقہ جو سبحان اللہ الحمدللہ تینتیس تینتیس مطبع پڑھتا ہے اور چونتیس مطبع اللہ اکبر ایک چوتوہ طریقہ تجربہ کر دیکھئے اللہ کی رزاکری لوگوں کو کھانا کھلائیں نرم بات کریں پیاری گفتگو اللہ عجر حج جتنا دے گا صحیح الجامع کے لئے ایک پانچوہ طریقہ بھی ہے جس سے آپ عجر لے سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو انسان نیت کرتا ہے نیت کے مطابق اسے عجر نصیب ہو جاتا ہے ان اللہ قد اوقع عجرہو على قدر نیتی نیت کیجئے کہ اللہ آپ کو حمد توفیق دے کہ آپ یہ فریضہ ادا کریں اللہ آپ کو اتنی وسط عطا فرمائے آپ سب کو اور آپ کی خاندانوں کو کہ آپ میں سے ہر ایک یہ سعادت لینے کے لئے بیت اللہ پہنچے اللہ جس طرح یہ دنیا میں تیرے کھر میں جمع ہیں ان کو جنت الفرداص میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنا دیدار نصیب فرمائے و آخر دعوانات الحمدللہ